نمشکار میں ہوں پونتیاگی پورے دیش میں بڑے دھوم دھام سے دیپاولی ہر سال منائی جاتی ہے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر سال جب بھی کبھی کوئی ہندووں کا تہوار آتا ہے تو ہمارے دیش کی نیائے پالکہ ہمارے دیش کے کچھ لبرل کچھ بولی ووڈ کے لوگ اور کچھ اپنے آپ کو بدھیمان کہنے والے لوگ اور اب تو راجنیتک پارٹی کے لوگ بھی عام آدمی پارٹی کے روپ میں شامل ہو گئے ہیں وہ سب لوگ ہندووں کے تہوار پر ترہ ترہ کا گیان بگارتے ہیں کوئی کہتا ہے پانی کی بربادی ہے کوئی کہتا ہے مندروں میں دودھ چڑھانے سے کیا ہوگا لوگوں کی بھوک مٹائی جا سکتی ہے کوئی کہتا ہے دیپاولی پر یہ دیئے میں تیل خرچ کرنے کا کیا فائدہ ہے اس سے بہت سارے گھروں میں بوجن بن سکتا ہے اور تو اور عام آدمی پارٹی نے تو سب سے زیادہ بڑھ کر دلی میں پٹا کے فوڑنے کو لے کر ایک قانون بنا دیا اور پریابرن منطری گوپال رائے نے گھوشنا کر دی کہ جو بھی کوئی دیپاولی کے دن پٹا کے فوڑے گا اس کو دو سو روپے کی پینلٹی یا تو چھے مہینے کی جیل آپ کو بتا دوں عام آدمی پارٹی نے اس دیش میں جیسی بھی راج نیتی شروع کی ہے فری 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 دے کر کے اس کے علاوہ ایک طرح کی راج نیتی اور یہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ اس دیش میں اراجکتہ اور لوگوں کو بانٹ کر لڑانا اس طرح کی باتیں یہ کرنے میں شاید لگے ہوئے ہیں اور اس لیے آپ دیکھیں کہ یہ کسی اور کام میں نمبر ون ہو یا نہ ہو لیکن عام آدمی پارٹی بھارت میں ایک کام میں نمبر ون بن چکی ہے اور وہ ہے دیپاولی کے پٹاکوں کو لے کر جیل چھے مہینے کی زجا بھارت کے اندر سپریم کورٹ نے یہ آدیس دیا کہ دیپاولی پر پردوشن ہوتا ہے اس لیے پٹاکوں کو بین کرنے کی آوشکتہ ہے لیکن اس کا امپلیمنٹ جس طرح سے عام آدمی پارٹی کی دلی کی سرکار نے کیا دیش میں کسی سرکار نے ایسا نہیں کیا بھلا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے دیش میں جو پٹاکیں فوڑتے ہیں وہ کون لوگ ہیں میں ابھی میری پچاس کے لگ بگ عمر ہے میں تو پچھلے کئی سال سے یہ فل جڑی پٹاکیں بم یہ نہیں چلاتا ہوں اور میری عمر کے کوئی لوگ نہیں چلاتے یہ کام کس کا ہے بچے لوگوں کا بچوں کے لیے یہ کھیل کا بشہ ہے ان کو لگتا ہے کہ دھول بستے ہوں ننگاڑے بستے ہوں پہلے جمانے میں دھول ننگاڑے بستے تھے جس سے آپ کو خوشی کا اظہار کرتے ہیں اب دھول ننگاڑے کا جمانہ تو نہیں ہے تو لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر پٹاکہ پھوٹتا ہے تو اس سے ان کے دلوں کی دھڑکن بڑھتی ہے اور جب ہارٹ بیٹ بڑھتی ہے جتو اس کے قارن سے آپ کو ایک اتصا کا ایک ماحول ملتا ہے اور اس میں یہ آج سے نہیں ہے پچھلے کئی سالوں سے منتی آئی ہے لیکن عام آدمی کی سرکار نے دلی کی سرکار نے کیجری وال کی سرکار نے قانون پاس کر دیا کہ جو پٹاکے دلی میں پھوڑے گا اس کو چھ مہینے کی جیل ہو جائے گی اب آپ سمجھ رہے ہیں یہ مانسکتہ کونسی ہے اصل میں عام آدمی پارٹی دیش میں الگ طرح کی راجنیتی کرنے کا نام لے کر آئی تھی اور وہ الگ طرح کا یہی ہے کہ ہندووں پہ بندش لگاؤ ہندووں کو بدنام کرو اور تو اور آپ دیکھیں دلی کے اندر جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ جب دلی کے دنگے ہوئے تھے تو جو ہندو ہیں ان کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا تھا کیول بھاجپا کے نیتا بھاجپا کا سنگٹن آر ایس ایس یہ ان ہندووں کی سیوہ میں لگے ہوئے تھے ان کے چنتہ کرنے میں لگے ہوئے تھے لیکن جو دلی کی سرکار ہے وہ سب یہاں سے گائب تھی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنگے میں یا درگھٹنا میں کسی کی موت ہو جائے تو وہاں بھی دھرم دیکھ کر راجنیتی کی جاتی ہے یہ کیا الگ طرح کی راجنیتی ہے ابھی گجرات کا چناؤ ہے اور عام آدمی پارٹی کا کیجری والدی کا پورا فوکس گجرات کے چناؤ پر ہے اور گجرات ایک ایسا راج ہے جہاں ہندو توادی باتیں زیادہ چلتی ہیں اور بھاجپا اسی لئے پچھلے ستہائیس سال سے وہاں ستہ میں ہیں وہاں وکاس کا مدہ چلتا ہے لیکن یہ جب گجرات میں گئے تو ان کو لگا کہ یہاں جو ہے ستہ میں آنا تھوڑا آسان ہے ان کو لگتا ہے کہ بہمت کے بلکل کنارے پہ بھارتی جنتہ پارٹی ہے اور اسی لئے یہاں سرکار بنانے میں ان کو سفلتا مل سکتی ہے کیونکہ فری کی ریوڑی بانٹ کر اور لوگوں کو بانٹ کر وہ یہاں ستہ میں کابیج ہو سکتے ہیں تو انہوں نے جاتی کا کار کھیلا آپ دیکھیں کہ جس طرح سے انہوں نے جو ہے وہاں کے پردیش کے عدیقش کو اس طرح کی بیان باجی ہوئی اس کو پٹیل بنا کر کے پٹیل تو وہاں بہت ہیں لیکن ایک پٹیل کے ساتھ ایسا کیا جا رہا ہے ایک پٹیل کو اپانیت کیا جا رہا ہے جیسے اس کے خلاب دیوی دیوتاؤں کے خلاب اپمان جنک ٹپنی کرنے کو لے کر ایف آئی آر ہوئی اور دلی میں مہیلہ آئیوگ نے پوچھتانچ کے لیے بلایا اس کو مدہ بنا دیا کہ گجرات کے ایک پٹیل کا اپمان ہو رہا ہے اور گجرات کا جو وہ پٹیل ان کا عام آدمی پارٹی کا پردیش کا عدیقش ہے وہ جس طرح سے اپمان کر رہا تھا دیوی دیوتاؤں کا وہ اپمان نہیں تھا نا وہ اپمان نہیں ہے صاحب آپ دیوی دیوتاؤں کو ہندو کے دیوی دیوتاؤں کو گالی دو تو آپ کا ووٹ بینک اتنا ہی بڑھے گا یہ کس پرکار کی سوچ ہے گجرات میں ستہ میں آنے کے لیے کیا ہندووں کے دیوی دیوتاؤں کو گالی دینا جروری ہے لیکن شاید کیجری والدی کو لگتا ہوگا کہ اس طرح کی راجنیتی کر کے اور وہ ستہ میں آ سکتے ہیں تو پھر وہ نکتہ فیل ہو گیا کیونکہ گجراتیوں کو بھی غصے آیا اور گجراتیوں نے اس کو نکار دیا سارے گجرات کے پٹھیل لوگ بھی یہ مانگ کر رہے تھے کہ جو عام آدمی پارٹی کا پردیش اندکش ہے اس کو جیل جانا چاہیے اور یہ کاروائی ہونی چاہیے کیونکہ ہندووں کے دیوی دیوتاؤں کا اپمان کرنے کے لیے کسی کو چھوٹ نہیں ہے پھر سوال اٹھا کہ یہ مددہ تو فیل ہو گیا فری ریوڑی کی بات کریں تو فری ریوڑی میں گجراتیوں نے کہہ دیا کہ بھائی ہمیں تو وکاس چاہیے ہمیں تو لو این اوڈر چاہیے ہمیں دلی والی استیتی نہیں چاہیے کہ وہاں دنگے ہوئے کس طرح سے لوگوں کی گاڑیوں کو جلا دیا گیا گھروں میں آگ لگا دی گئی قتل عام کر دیے گئے ویسی راجنیتی ہمیں نہیں چاہیے کہ آپ اپرادیوں کے خلاف کاروائی کرنے کے آدھے اس تک نہ دیں فائلوں پہ سائن نہ کریں ٹکڑے ٹکڑے گینگ کے خلاف دلی پولیس کاروائی کرنا چاہتی تھی لیکن کیج ریوال جی نے اس کی پرمیشن نہیں دی یہ گجرات میں نہیں چلے گا ان کو لگایا یہ مدہ بھی فیل ہو گیا تو پھر گجرات میں کیا چلائیں تو ان کو لگتا ہے کہ جو ایک کمیونٹی ہے جو کمیونٹی بی جے پی کو ووٹ نہیں دیتی ہے وہ کونگریس کے ووٹر ہیں جاتے تر کونگریس کو پسند کرتے ہیں وہاں پہلے سے کونگریس کے اپنے آپ نے ستتر ودایق پہلے سے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ یہ جو ووٹ ہے اس کو اپنی طرف کیسے لائے جائے تو نکتہ ہے کہ دیپاولی پہ ہندووں کو پٹا کے پر بین کر دو اور اس لیے شاید وہ جو کمیونٹی ہے جو بھارتی جنتہ پارٹی کو ووٹ نہیں کرتی ہے جو بی جے پی کو پسند نہیں کرتی ہے کھاؤ کھلاو والی نیتی والے لوگ ہیں کونگریس تو تو ویسے لوگوں کی ووٹ لینے کے لیے ہور مچی ہوئی ہے کہ میں زیادہ بڑی گالی ہندووں کو دے سکتا ہوں میں ہندووں کے دیوی دبتاؤں کا افمان زیادہ کر سکتا ہوں اور اس لیے آپ دیکھیں کہ یہ جو فیصلہ ہے کہ دیپاولی پہ پٹا کے جلانے والوں کو چھ مہینے کی جیل اس کے پیچھے اور کوئی کارن نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ پردوشن پٹا کے سے کوئی اس کا سممند ہے کیونکہ ابھی آپ دیکھیں گے دنیا کا نمبر ون پردوسی سہر یدی کوئی ہے تو وہ دلی ہے دوسرے نمبر پر چین کا بیزنگ ہے اور دسوے نمبر پر ویسٹ بنگال آیا ہے باقی دنیا کے اور دیش آئیں یہ جو دنیا میں نمبر ون آیا ہے دلی کیا اس کا کارن کیول دیپاولی ہے یہ دیپاولی پہ لیے گئے آکڑے جی نہیں ابھی آپ دیکھ لیجئے دیپاولی چلی گئی اور جو دیپاولی کا پردوشن ہے یعنی پٹاکوں کا پردوشن ہوتا ہے میں اس سے منع نہیں کر رہا ہوں لیکن آپ کو اب ایک ہفتے بعد آپ میری بات نوٹ کر لیں جب سات دن بیٹھ جائیں گے اس کے بعد بات کریں گے کہ کیا وہ پردوشن ختم ہو گیا کیا وہ اب تو پٹاکیں ہیں نہیں کیوں آگے تو یہاں ایسا آئے گا نہیں دلی میں پردوشن پھر بھی ہر سال دکھائی دیتا ہے کیوں کیونکہ جو وہاں ٹریفک ہے اس کی کوئی ایسی ویوستہ نہیں بنائی گئی کہ جو چورائے ہیں وہاں سے ٹریفک بینا نکلے بینا رکے بینا بادہ کے نکل سکے کوئی ایسی پولیسی نہیں بنائی گئی جس سے کی جو دلی کا ٹریفک ہے وہ تو آلہ کی ایکسپریس پیریفیل ویک کے اندر سرکار کے دوارہ جو بنا ہے بہت زیادہ ماترہ میں جو ٹرک تھے اور جو بسیں ہیں جو پنجاب کی طرف سے آ رہی ہیں چنڈیگر پنجاب سے اور ان کو جانا کہیں جیپور سائیڈ ہے وہ اب دلی میں نہیں آتے پہلے سارہ ٹریفک دلی میں ہو کر گجرتا تھا پردوشن کا لیول کتنا ہائی ہوتا تھا آج اس ایکسپریس پیریفیل وے کے آنکڑے اٹھا لیجئے آپ کو پتہ لگے گا کہ پرچی دن لاکھوں ٹرک اور بس جو بڑے بہان ہیں جو زیادہ پردوشن پھیلاتے ہیں وہ تو سب بائی پاس ہو کے جا رہے ہیں دلی سے باہر باہر ان کا ایفیکٹ دلی میں نہیں ہے تب یہ پردوشن کہاں کا ہے یہ دلی کا ہے کیسے ہے اس کے اوپر باقاعدہ ریسرچ ہوئی ہیں فوگ مشین لگائی گئی پچھلے سال بجٹ بنایا گیا وہ پتہ لگ رہا ہے وہ بند پڑی ہوئی ہیں ان کے اوپر کوئی کام نہیں ہے ٹریفک کے اوپر کوئی کام نہیں ہے آپ اگر آنند ویہار بسدہ دلی کا ہے انتراجی بسدہ ہے دلی سرکار پچھلے دوسرے ٹرم کی سرکار ہے آپ دیکھیں آپ میں سے کوئی جتنے بھی لوگ دلی کے آس پاس رہتے ہو آپ کبھی بھی آنند ویہار بسدہ کے پاس جائیے صبح اور شام کے ٹائم میں آپ کو نکلنے میں وہاں سے ایک گھنٹہ لگ جائے گا دونوں طرف بس اسٹینڈ کے آس پاس دکانیں لگی ہوئی ہیں فٹ پات پہ دکان تو آدمی کہاں چلے گا فٹ پات پہ چلی نہیں پائے گا وہ سڑک پہ چلے گا سڑک پہ ٹریفک کھڑا ہے پرائیوٹ بسے کھڑی ہوتی ہیں تھریویلر کھڑا ہوتا ہے اور سڑک بند اور رو جام لگتا ہے جرورت کیا تھی وہاں ایک پل بننے کی جرورت تھی کیول ماتر ایک پل جن کو آنند ویہار بسدہ نہیں جانا جن کو وہاں بسدہ میں کوئی انٹر نہیں کرنا ڈی ٹی سی کی بسے وہاں جاتی ہیں تو جس طرح سے جو آئی ایس بی ٹی کشمیری گیٹ ہے جس طرح سے سرائے کالے خان پر ایک پل بن گیا ہے اس کے قارن جن کو بسدہ کے اندر نہیں جانا وہ سیدھا بائی پاس نکلتے ہیں اور سرائے کالے خان بسدہ کو بائی پاس کرتے ہوئے آسرم چوک سے باہر نکل جاتے ہیں چاہے نوڑا جانا ہو چاہے کسی کو ایمز جانا ہو اسی طرح آپ دیکھیں گے جو کشمیری گیٹ بسدہ ہے وہاں آپ کو کبھی جام نہیں ملے گا ویوستہ بنا دی گئی ہے پل بن گیا ہے باہر سے باہر لوگ نکل جاتے ہیں لیکن آنند ویہار بسدے کا جو حال ہے وہ کیوں ہیں عیشت ڈیلی میں آپ کہیں بھی چلے جاؤ وہاں یہی حال ملے گا بھجنپورا سائیڈ آپ چلے جائیے بھجنپورا سے ہوتے ہوئے کرنال روڈ کو لوگ جوڑتے ہیں رنگ روڈ کو وہاں آپ کو ڈیلی گھنٹا لگے گا یہ گھنٹا جام میں کیا ہے سب کچھ کام چل رہا ہے وہ کام کتنے سال سے چل رہا ہے پانچ چھ سال ہوئے وہ پل تیار نہیں ہوا ہے اسی طرح آپ شادرہ ایریے میں آجائیے اسی طرح سے کام چلتا ہوا دکھائی دے گا آپ کو گھنٹوں لگ گیا ایک آپ پل نہیں بنا پائے سیلا دکشت جی کی سرکار میں جتنے کومن ویلڈ گیم کے ٹائم پہ پل بنے بس اس سمیں کی یوجنا کچھ تھی ایک دو پل کوئی بنا ہو تو بنا ہو تو پردوشن دور ہوگا تو کیسے یہ کیول کاکجوں میں بہاننے سے پٹاکوں پہ بہن لگانے سے اس سب بہاننے باجی ہے اور اسی لئے جنتا نے دیپاولی پر ان کے آدیشوں کو نکار دیا جمکل دیپاولی منائی ان کا کہنا یہ تھا کہ سال میں ایک بار ہندووں کی دیوالی آتی ہے سب کو تب ہی کیوں پردوشن یاد آتا ہے سب کو تب ہی کیوں گیان یاد آتا ہے ہمیں ہماری دیوالی منائی لیں اور اس کے بعد جم کر آپ پردوشن کو دور کرنے کے لئے اپائے کریے سولیڈ اپائے کریے اب دیکھیں گے آپ کہ اگلے تین مہینے کہیں یہ اوڈی ون چلائیں گے کہیں یہ کچھ اور بات کریں گے لیکن پردوشن کا پکا انتظام جو میں بتا رہا ہوں جو ٹریفک کے جو ایکسپارٹ ہیں ڈلی پولیس کے ریٹائر لوگ ہیں میری ان سے بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے کا ایک کارن ہے ریڈ لائٹ جو ہوتی ہے لال باتیاں اس پر لگنے والا جام تو سرکاروں کو چاہیے کہ جہاں جرورت ہے وہاں گول چکر بنائے جائیں جہاں جرورت نہیں ہے وہاں پل بنائے جائیں گول چکر نہیں بن سکتا ہے اور ٹریفک کی ویوستہ کو ٹھیک کیا جائے اس سے کافی حد تک پردوشن کم ہو سکتا ہے لیکن اس پر سرکار کام نہیں کرتی ہے آپ دیکھیں کہ چنڈی گھڑی یا دی آپ جائیں گے کبھی تو وہاں آپ کو گول چکر ملے گا ٹریفک چلتا رہتا ہے سمودلی چلتا رہتا ہے زیادہ تر ٹریفک کو رکنے کی آوشکتہ نہیں ہوتی اگر مین روڈ کے کوئی جہاں ہائی ویز کو جوڑنے والے روڈ ہیں اگر ان کی بات چھوڑ دیں تو اس پر کام کرنا ہوگا برحال لوگوں نے دیپاولی جم کر منائی اور پولس نے بھی جیسے کی سمجھ لیجئے ایک سہمتی جتائی کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے پٹا کے چلاتے ہیں کسی کی عمر پانچ سال دس سال پندرہ سال ان نابالک بچے یہ جو پٹا کے چلا رہے ہیں ان کو جیل میں ٹھوسنے کے پیچھے آخر کار منچہ کیا ہے ان کو جیل میں ڈال کر ملے گا کیا کیجری وال جی سے جنتہ سوال پوچھ رہی ہے کہ یہ دی ہمارے بچوں کے اوپر کیس ہو جاتا تو پھر کیا اس سے کیجری وال جی خوش ہو جاتے کیا گجرات میں رول بنایا تھا چھوٹے مہینے جیل میں ڈالنے کا بچوں کو پکڑ پکڑ کر اس سے گجرات کی سطح ان کو مل پاتی ہے یا نہیں بندے ماتر